موسیقی زندگی ایک کمزور دور کی ماند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے جو مختصر کھڑیاں ہمیں نصیب ہیں کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انتاز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے اور جو اچھا کام کرتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے اور جو برا کام کرتا ہے وہ گناہکار ہوتا ہے اور جو اپنی زبان کو کعبوں میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے انسان جب سبر کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کی شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلاتے ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا کلم ہے ہماری تقدیر کا کلم لوگوں کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا اچھے جگ کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری ناتانی تھی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہرپانی ہے جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں بس اوپر ہی نہیں دیکھتے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو تم جس بھی جگہ پر ہو اللہ کی مرضی سے ہو تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو دل کا بوجھ حلکہ کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی پارگاہ میں رویا کرو کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ جتایا جاتا ہے نہ ماضی کا تانہ دیا جاتا ہے نہ مستقبل کا خوف دلائے جاتا ہے بس رحم اور کرم کے پردوں میں ہم گناہکاروں کو تھاپ لیا جاتا ہے قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ حج سکات چھوڑنا نہیں بلکہ کم دولنا رشوت لینا انصاف نہ کرنا کسی کا حق کانا ملاور کرنا کسی کو ناحق قتل کرنا تھا اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا اللہ تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں بھی تو کیوں پریشان ہو ہیرے موتی کے چکروں میں اڑ جاؤ اسمان میں یا لگاؤ خوطہ سمندر میں تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تمہارے مقدر میں اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے اسے اللہ کے لیے خاص کر لیجئے کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جل بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سبر کرنے والا نہ کام ہو جائے سبر میں شکوار نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے کسی کو توفہ دو تو خلوص اور اتبار کا دو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز مہنگی نہیں اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی امید نہیں ہوتی صحیح معنوں میں بھی نیک وہی ہے جو تنہائی میں بھی نیک ہو جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے بادشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے اور جو مسلسل اپنے بادشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو وہ دروازہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے عمال کا دار و مدار نیتوں پر رہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا زندگی ایک کمزور دور کی ماند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انتاز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے اور جو اچھا کام کرتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے اور جو برا کام کرتا ہے وہ گناہکار ہوتا ہے اور جو اپنی زبان کو کعبوں میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا مور دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے